ہیلو فرائنڈ ویلکم بیک ٹو مای چینل سبھی آدھرس کریڈٹ کوپریٹی سوسائیٹی کے پیوڑیت نویشک ساتھیوں کا ہمارے اسٹینیوز چینل پر ہرگز سوا گئتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے پل پل کی خبر لے کر آتے ہیں تو دوستو پھر آپ کے لیے ہم ایک اچھی پوشٹ لے کر آئے ہیں جہاں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مہیس مہاشوری ہمیں اکثر کمنٹوں کے مادیم سے اپنی پوشٹ بھیجتے رہتے ہیں جس میں ہمیں بہت سی ایسی جانکاریاں ملتی ہیں جو ہم نیوے شکو تک پہنچانے میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو دوستو ایسی جانکاری انہوں نے پھر ہمارے پاس پوشٹ کی ہے آئیے چلتے ہیں کہ انہوں نے کیا ایک آج خاص پوشٹ دیا جو ہمیں ابھی تین گھنٹے پہلے ملی ہے ان کا کہنا ہے کہ چوبیس نومبر کو اور انگاباد کی میٹنگ میں معلوم کرنے یوگیا پوائنٹ نمبر ایک آوت کو مکیس موڈی کو جو کنڈیشنل بیل کے لیے رضا مندی کینی تھی اور کنڈیشنل بیل ترنت لگائے جو پانچ دسمبر سے پہلے جیل سے چھٹیں اور لیکویٹیشن سستہ کا رکے نمبر دو ابھی تک پی آئی ایل کیوں نہیں لگی دو پوائنٹ پانچ مہا ہو گئے جدی لگائی ہے تو اسے سارجنک کرو ویب پی آئی ایل آن دو نمبر تین انترم ڈیوی ٹیڈ جو کی بورڈ نے ورس دوہزار اٹھارہ میں انیس کا گھو سیت ہے سولہ پرتیسط وی ستمبر تک مل جانا چاہیے تھا کیوں نہیں ملا نمبر چار میٹیورٹی میٹیورٹی کے جمعہ روپیت جو سیونگ میں پڑے ہیں تورنت بھکتان کریں نمبر پانچ پاس بھکوں میں انٹری کے پیسے مانگے جا رہے ہیں یہ سرکاری کاریلوز جیسا بھرشتہ چار ہیں دوستو بڑی دکھت بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ایک انٹری جیسی معمولی چیز کے لیے بھی آج کل اس طریقے کی نیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں دوستو بڑی بھی ڈمنا کی بات ہے کہ پاس بھک کی انٹری مانگنے پر بھی سرکاری کاریلوز میں بھرشتہ چاری ہے نمبر چھے ایڈوکیٹ نریند جو سی آئی پی ایل داخل کرنے کے ایک ہزار روپے پرتی میمبر کس آدار پر مانگ رہے ہیں کیا اپنے آپ کو ادھکرت کیا ہے یدی کیا ہے تو کسی ادھکاری چھیتر میں یہ ایک اور بھرشتہ چار کا نمونہ ہے آپ کی جانکاری میں بہت اچھی جانکاریاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں دوستو ہم ان سے باقبر تھے کیول ریڈی میٹ نیوز یہ آپ کو پروستے دے لیکن اندر کی بات جو محس و حسوری جی بتا رہے ہیں دوستو ان محس و حسوری کیمنٹ میں بہت سچائی ہیں اس وقت ہمیں مل رہی ہیں آٹھوہ کیمنٹ ان کا یہ ہے کی کیول ایڈوائزر کے ویل فیر کے لیے بنائی گئی ہے تو پھر نویشکوں کو ویل فیر دیکھنے والا کون ہے نمبر نویشکوں کو ڈیپوزٹ نہیں دینا تو ایڈوائزر سنستہ کو کیسے چلائیں گے نمبر دس سب ایک جو ٹھوکر سنگرز کرو تو ہی بھلائی ہے نمبر گیارہ یدی مکویس موڈی جیل سے باہر آتے ہیں تو مارکٹ میں جو مندی ہے اسی حساب سے مال کو ترند بیچ کر نویشکوں کا بھکتان کیا جائے نو لوس نو پروفٹ بیجنس پر مکویس موڈی نے مارکٹ ریٹ سے ڈیٹ گونی ریٹ کر رکھی تھی نمبر بارہ لیوکٹ لیوکٹ ٹیسن نہیں ہو اسی میں بھلے ہیں ترند ٹیکسن لو ڈیکسول دوستو یہ بڑی جانکاری مہیسوری جی کے مادیم سے ہمیں ملی ہے تو دوستو اس جانکاری میں ہمیں یہ سار نظر آئے کہ ان کا کہنا بلکل صحیح ہے کہ اگر جل سے جلد مکیس موڈی کو باہر کیا جائے اور ایک بار پھر سے ان کو موقع دیا ہے جل سے جل جو ان کا رکا بیجنس کا مال ہے اسے بیچیں اور ان کی یہاں مان بھی اپنا پورا پیسہ لینے کی نہیں دکھ رہی اس میں ایسا لگتا ہے کہ اگر انہیں مولدھنی مل جائے تو اس میں بھی سنتوشت ہو سکتے ہیں تو ہماری بھی یہ راجیس سرکار سے انہوں رود ہے کہ وہ ہے ٹرنٹ اس آدھرس کوپلیٹی سوسائیٹی کو کھولے اور کچھ لون دے کر مدد کی جائے تاکہ نمیشکوں کا یہ ایک رکا ہوا کام ان کے روٹیشن سے چالو ہو سکے جیانا دوستو کمپنی کا روٹیشن چالو کرے اور کے اندریہ سرکار کی دیکھ ریک میں یہ سارے کاریے کے جائے تو اس میں تب ہی نمیشکوں کا پیسہ ملنا سو بھاویک ہے دوستو یہ بڑی نیوز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارے اسٹی نیوز چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولیں آگے جو بھی پوشٹ آئے گے ہم پھر آپ کو دیں گے تو دوستو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں دھنیواز جائن جائے بھارت